تاسو وقت میں نے کسے فرشتے نو نہیں کہندہ جا جا کے اگنو بسم کر دے اگنو ختم کر دے بلکہ میں اللہ خود اگنو حکم دے نا یا نا رکونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم خبردار بھا خبردار آگ نرم میرا ابراہیم اللہ واللہ مزدوم ابراہیم تے لوٹیا پٹیا ابراہیم تیرے اندران دے پیا اس نو سارنا تے دور دی گار دے ظلوم ہی نا پیساری اور علماء نے یہ ہمارے احساتہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہاں کولی سلامہ کولی کا لفظ جو ہے یہ معذوف ہے جدو میرا ابراہیم تیرے چاہ جاوے نا تے گھٹ 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 جب ہیاں پاکٹ ہے میرے سلام اس نو دے دیں کلنا یا نا رکونی بردن و کولی سلامہ میرے اس نو سلام دے دیں اللہ و اکبر واہ ابراہیم کی کہنے پہا تُبا لینا تُبا لینا تُبا لینا تُبا لینا اتنی ستھری زندگی اتنی پکیزہ زندگی اتنی معصوم زندگی پھر ایک ہور مور زندگی دے اندر آیا ہے اللہ کڑھو منگی آسو ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین میرے پالن ہارا میری چھوڑی ویچ ایک پھول چاپا اکھاں تھنیاں کرا غم غلط ہو جاویں ربی حبلی من الصالحین حضرت اسماعیل دی صورت دے اندر پتر مل گیا معصوم معصوم پتر لفتے جگر تکلہ کلوٹا حضرت اسحاب دی پدائش تے بہت بات چو ہوئی ہے نا معصوم تکلہ کلوٹا اللہ واللہ اجے اکھاویں پوریاں تھڑیاں نہیں کیتیاں حکم آ گیا ہے ابراہیم اپنے معصوم نو چکلے اپنی گھر والی نو لے لے میرے محترم گھر دے نزدیک بٹھا کے چلا آ معصوم نو چکلے آنے چند خجوران نہیں آنے چند گھٹ پانی دے لینے نیویاں پا کے اللہ دا خلیل ٹو روپے آئے بیت اللہ آیا ہے جبرائیل امین کندے نے اللہ دا گھرے تھے ہیں اے تھی بٹھا کے واپس چلے جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے معصوم اپنی گھر والی تھی جھوڑی ویچ پایا ہے ٹو روپے ہیں اللہ واللہ واپس آگئین عرصہ گزر گیا ہے حضرت اسماعیل جس وقت اپنے بوجھ دے اپنے والد دے بوجھ چکن دے قابل ہو گیا فلمان بالغا ماہو سایا فلمان بالغا ماہو سایا اپنے باپ دے بوجھ وڈاون دے قابل ہو گیا اپنے باپ دے بوجھ چکن دے قابل ہو گیا ہے اللہ واللہ فلمان بالغا ماہو سایا اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم اے نہ سمجھیں کہ آزمیشہ دے دن مک گئن ہاں آزمیشہ دیا گھڑیاں ختم ہو گئن ایک آزمیشہ دے باقیہ ہننج کر اپنے جوان نوزمین اتے لٹا کے اس دے گڑے اتے چھوڑی راکے تے میرا نا لے کے قربان چکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پتر نوہ کھے یا ابو نئیہ انی ارا فی المنامے انی ازبا حکا فانظر مازا ترا او میرا پیارا بچہ میں تک کیا ہے کہ تے نو میں زمین اتے لٹا کے تے تیرے گڑے اتے چھوڑی رکھنا پیا اللہ او اللہ تے تے نو زبا کرنا چاہنا ہاں ہنن میں تے کر نہیں کرنا ہے تیرا کی تیری کی صلائے اللہ دا حکم آ گیا ہے میں تے تے نو کر نہیں کرنا ہے ہن تیری کی صلائے تے اللہ او اللہ او بیٹا ابراہیم دائے حضرت اسماعیل کے اندل افعال ما تُعمر ستہ جی دنی انشاء اللہ من السابرین ابباجی جدو اللہ دا حکمیں تے میرے کڑوں پچھن دی ضرورت افعال ما تُعمر افعال ما تُعمر افعال ما تُعمر پھر جلدی کرو اللہ دا حکم پورا کرو اسی پہ او پتر کدرے سلاما چا لگے رہیے تے کدرے او کہہ دے وے دیر کیوں کی تیجے میں قربانی قبول نہیں کردا افعال ما تُعمر ستہ جی دنی انشاء اللہ من السابرین جلدی کرو جلدی کرو جڑے اللہ نے حکم دیتا ہے اس نو پورا کرو فیر زمین نے بھی نظارہ تکیائے آسمان نوارے ہم بھی تکیائے ایک چھانویں سال دا بڑڑا آدمی اللہ اکبر وہ اس عمر دے اندر تے بندے کڑوں ککڑی نہیں کوئی جان دی چھانویں سال کا بڑڑا آدمی اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑتے چھری ہاتھ کے اندر ہے میدانِ منات کے اندر پہنچتے ہیں اللہ کا قرآن دعایاں دیتے ہیں فلما بلغم احسایاں اللہ فلما اسلما وطلہو للجبین آسمان نو نظارہ تکیائے زمین نو نظارہ تکیائے فلما اسلما وطلہو للجبین باپ اپنے پتر نو رخ سار دے باللٹ آمدہ سی پیار فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جی اگر ابن قدامہ دی روایت تا سہار آلما سامنے کھلار لے آئے گھنجن پترہ پتہ تے انہوں میں کیوں لے کے آیا جی اببا جی زبا کرن ماستے لے آئے اور اب دا حکم پورا کرنا جے پریشان ہوں منڈی ضرورت نہیں زبا ہوں مگا دنیا دی زنگی ختم ہووے گی منو جنت آلی زنگی مل جائے گی اے پتر باپنو تسلیان دیندائے پیا اے پتر باپنو تسلیان دیندائے پیا زبا ہوں مگا دھوڑا ساتھ چھٹ جائے گا تے دھوڑے نانو بیتر منو میرا رب مل جائے گا پریشان ہوں منڈی ضرورت نہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے میری ماں بھڑڑی حاجرہ جدو اس نو پتا چلنے گا پریشان ہو جائے گی سنف نازک جو ہوئی میں اپنا کرتہ اتار دینا میری ماں نو جا کے دے دے وے ہو کہ جدو میں میری یاد آوے تے میرے کرتے نو بے کے دل نو تسلیاں دے لوے کرے فلمہ اسلمہ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ اَبَّا میرے ہٹ پیر ذرا کس کے بن لوے ہو جدو چھوری چلاو تے کیدرے میں تڑفا تے میرے خون دے چھٹے دھوڑے کپنے آتے نہ پی جان کیدرے میرا عجر ضائع نہ ہو جاؤے اللہ ہو اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پتر نو جب پھے وے چلے لے آئے پشان نیو تے بوسے دیتن جی ہو میرا پترہ اللہ تیری قربانی نو قبول کرے اللہ تیرے عصار نو قبول کرے اللہ تیرے جذبے نو قبول کرے فلمہ اسلام آمت اللہو لیل جبین ہتھ پیر بن لینے اور اپنے پتر نو رخصار دے با زمین نو تے لٹا دیتانے تے تو چوٹی تو وار پھڑ لینے جی میں ایک زبا کرننوارا تیاری کردائے اپنی ایک لات دوہری کیتی نے حضرت اسماعیل دے اتے رکھی نے تے دھائیں ہاتھ وے چھری پھڑی ہوئی نے ایتھوینج کر کے وار پھڑے ہوئے نے گردنوں اکڑوں کی تانے آسمان ملچے را کر کے کہنے ربا جی اسماعیل دے نار محبت کرن دی وجہ تو نراض ہو گیا سیں تے اج اپنیاں نراضگیاں دور کر کے میرے تو راضی ہو جا جی اگر توں یا اللہ میرا امتحان کرنا چاننا ہے تے منو اس امتحان میں پاس کر دیں سرخ رو کر دیں تے اکھاں بند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندہے قد صدق ترگیا انا قذالک نجز المحسنین ابراہیم بس کر بس کر تو اپنی خواب نو پورا کر چھڑے انا حاضا لہو البلاء المبین او کائنات والے ہو پرچاتے میں ڈاڈا اوکھا بنایا سی پے پرتے میں ڈاڈا اوکھا بنایا سی سوال تے میں ڈاڈا اوکھا دیتا ہے اپنے ابراہیم خلیل اللہ نو یا اللہ پھر نتیجہ کی نکڑیا فرمایا نتیجہ ہے نکڑیا میرا ابراہیم اس سوال نو بھی حل کر کے سو بٹا سو نمبر لے گیا فاتمہن میرا ابراہیم حل گار دے اندر پورا اتر دا رہا ہے اللہ ہو اللہ آج وہی ابراہیم بیت اللہ دی تمیر کر دے پیا بیت اللہ دی تمیر ہو گئی او پتر اسماعیل زبیح اللہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر قربان کرن واستے زمین اتے لٹی آئے جس نے اپنے گڑے اتے چھوری چلوائی ہے او اسماعیل نار کھڑوتا ہوئے تباہ آپ بیٹا دونوں اللہ دے سامنے جھوڑی پھیلا کے کہیں دن پہے تباہ لئینا تباہ لئینا تباہ لئینا تباہ لئینا او میرے لاہور دیا ساتھیا جرا اپنی منجی تھلی اسی ڈنگوری ماریے میں توں کے اس محب اس کے کتنے پانی میں چھا ابراہیم خلیل اللہ معصوم پیغمبر ساری زنگی قربانیاں دیون والا پیغمبر اللہ کو نو جھوڑی پھیلا کے مندہ پیا تباہ لئینا تباہ لئینا دیل کرتا ہے ساری رات یہ دعا دوتے لگا رہا ہوں اتنی خوبصورت دعا ہے تباہ لئینا تباہ لئینا تباہ لئینا اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے انکان تتواب الرحیم پتا چل گیا بے نیاز ذات پتا چل گیا بے نیاز ذات اتنا بے نیاز اتنا بے نیاز اتنا بے نیاز حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم نو دعوت دین دین اللہ دی تو ہی سنان دین قوم نہ فرمان نہیں کر دی اللہ کلو منگی آئے اللہ نہیں مندے اچھا فرقی کرا فرمایا عذاب دے تباہ کر ٹھیک یونس تنہ دینہ بعد عذاب آئے گا تباہ ہو جانگے برباد ہو جانگے مکا دے مانگا حرف غلط تی طرف ترہ مٹا دے مانگا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم نو مخاطب کر دیں او میری قوم میں دھنوں یاد آمانگا اے سمجھ لاؤ تنہ دینہ دو بعد عذاب آمن مالائے اللہ اللہ اے دس کے تے حضرت یونس علیہ السلام نے خیال کیتا ہے کہ ہون میرے تیرے اندی ضرورت کوئی نہیں عذاب آ جانگے نہ تباہ ہو جانگے اللہ کوڑوں پچھے بغیر اللہ دا پیغمبر ٹھو روپے آئے اللہ اکثر ٹھو روپے تین دن ہوئے تینہ دینہ تو بعد عذاب دے اثرات ظاہر ہون لگ پئے قوم ساری میدان میں چاہ گئی بچے بھی آ گئے بڑڑے بھی آ گئے عورتاں بھی آ گئیا لولے لگڑے تے انے مورے بھی آ گئے اپنے جانورانو بھی لے رب کڑوں موافیاں مگنگ لگ پئے رب کڑوں موافیاں مگ دے پین میرا اللہ ارحم راہی مین ہویا او عذاب دے اثرات واپس ہو گئے اللہ دی تے اس قوم دے صلاح ہو گئی اللہ دی تے اس قوم دے صلاح ہو گئی پہلا لڑائی سی صلاح ہو گئی اللہ اکبر صلاح ہو گئی عذاب واپس ہو گیا حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی پتہ نہیں کہ میری قوم دی ترابدی صلاح ہو گئی ہے قوم نے مسئلہ من لے آئے حضرت یونس علیہ السلام سمندر دے کنارے پہنچ دیں کشتی ویٹ بیٹھ دیں کشتی سمندر دے درمیان میں چاندی یہ بھمر میں چاہ گئی لہرہ اٹھ گئیاں اگوں بھی دائوں بھی بائوں بھی پچھوں بھی ہر پاسیوں سمندر دیاں لہرہ کشتی ڈاوہ ڈول ہجکولے کھاور لگ پئی اس وقت تا دستور سی کہ پھر سارے بندیاں دے نا لے کے تک کلمہ پاندے ہندے سن جس نو اسی اپنی زبان چکرہ کہنے یا کرہ پایا گیا حضرت یونس علیہ السلام دے نام نکڑیا این کر کے تکڑ اڈا سونا تے اڈا جوان دل نہیں کر دا کہ اس نو دریاد ہی نظر کریے اللہ اکبر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی کرو یا نہ کرو میں آپ دریاد چھاڑ مار جاننا ہوا منو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے اللہ نو میرا اگے جانا منظور اللہ اکبر لاہوریو اے تھے گھرو گل نہ کرانا تے سواد نہیں ہونا مزہ نہیں ہونا اے تساں دیکھیا ہوئے گا کلندران دے اتے ایک بابیوران دی تصویر بنیئے بابیوران ہاتھویں تصویر پھڑی ہوئیے اور پھر اے کشتی اے کشتی دے تھلے ہاتھ دیتا ہوئے اور پھر اتے لکھیا ہندائے لے یاروین آنے دنا تے ڈبی ہوئی تر جائیں دی اور پھر اے تھے ایک واقعہ بھی گھڑیا ہوئے مائی سی تے اے یاروین خیر پکا کے تے حضرت غوث پاک دی نظر کر دی ہندی سی پتر دی شادی آ گئی اے خیر پکا کے تھاڑی اے کو بھیجنی بھول گئی مصروف ہو گئی شادی دے اندر اوہ برات جانی سی دریاؤں پار جس وقت دریاؤں تو وہ واپس آ رہی تھی برات کڑی تو دلنو لے کے دریاؤں دین وصویت پہنٹی تے بابیوران کشتی ساری دی ساری گھرک کر دی تی مائی رون دی رئی کرلان دی رئی بڑے عرصے بعد یاد آیا ہو میں تے بابیوران دی نا دی کھیر پکا کے تے ایک پلیٹ دینی بھول گئی سا لگ دا اے جو کشوی چان چاڑے میرے ہوتے بابیوران چاہ رہے آئے جو بڑے عرصے بعد میں انہوں یاد آیا انہیں کھیر پکائی کھیر پکا کے پھر بابیوران دے سامنے لے گئی تے بابیوران جا کے کہن دی یہ میربانی کرو بابیوران دریاؤں تے این کر کے ہاتھ ماریا تے اوہ کشتی جڑی یاران سالان تو بعد اوہ گرک ہوئی کشتی تے ڈبی ہوئی کشتی انہوں تار دیتا تے نال تھلے یار لوگانے لکھ چڑے اللہ یارویں یار دنا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی اے تے اللہ دا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہے یہاں اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہے اگر کشتی میں رہے تو خدا کی قسم کشتی غرق ہوتی ہے پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے ایک ولی نہیں اے پورا جہان ولیانہ پھر جائے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسیتاً کاملتاً وافیراتاً میرا یہ نظریہ سرطاج علیہ تھے صحبِ قرامت تھے اس میں کوئی شک نہیں ان جیسے ولیوں سے یہ پوری کائنات بھر جائے تو یہ ساری کائنات کے ولی مل کر بھی نبی کے پاؤں کو جو نبی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ میرے اساطنا نے ہمیں نظریہ دیا ہے یہ ہمارا نظریہ ہے ہماری جماعت کا نظریہ ہے اللہ اکبر تو یہاں پیغمبر ہے اگر کشتی میں رہے تو کشتی غرق ہوتی ہے کشتی سے نکلے تو کشتی پار لگتی ہے لوگ کہیں دیں لے جارویں علیہ دناتے دوبی ہوئی تار جائیں گی تو نئی کمڑے آئیں جا کیا کر لے فچے اللہ دناتے دوبی ہوئی تار جائیں گی جیگر لے جارویں علیہ دناتے تری ہوئی بھی دوب جائیں گی یوں کہا کرو اللہ اکبر حضرت یونس علیہ السلام وَإِنَّ يُونُسَا وَإِنَّ يُونُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْعَبَقَ إِلَى الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَوِينَ فَلْتَكَمَهُ الْحُوتِ اِلْتَكَمَ يَلْتَكِمُ فَلْتَكَمَهُ الْحُوتِ نا چانیا ہویا کوئی کم کرنا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں قرآن نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام سمجھ گئے میرا آگے جانا اللہ کو منظور نہیں ہے اللہ نے حکم دیا تیار ہو جا میرا پیغمبر یہ امانت کے طور پر تیرے پیٹ کے اندر آ رہا ہے فَلْتَكَمَهُ الْحُوتِ مچھلی چاہتی تو نہیں تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو لکمہ بنائے لیکن حکم اس کا تھا نا چاہتے ہوئے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو لکمہ بنایا پیٹ میں چلے گئے چالیس دن تک پیٹ میں رہے چالیس دنوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیرے بغیر سننے والا کوئی نہیں تیرے بغیر میری مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین میرے مولا کریم فرماتے ہیں اگر میرا یونس ان الفاظ کے ساتھ مجھے نہ بلاتا لَلَا بِسَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبَاثُونَ تو میں اپنے یونس کو قیامت تقل کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھتا بے نیاز ذات ہے اللہ و اکبر اس وقت حضرت اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل زبیح اللہ دونوں باپ بیٹا کام کر اللہ کے دربار کے اندر عرض کر رہے ہیں اے پالنحارا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے بینہ کون معاف کرے گا معصوم ہے پیغمبر معصوم ہونے کے باوجود رب سے معافیہ مانگتے ہیں میں اور تم گناہ گوان ہونے کے باوجود ہم رب سے معافی نہیں مانگتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہے سود ہماری زندگی میں زنا ہماری زندگی میں شراب ہماری زندگی میں چھوٹ ہماری زندگی میں کسی بیٹی کی کو تار عزت کو تار attentار کرنا یہ میری ہماری زندگی کے اندر اللہ اکبر ہر برا کام میری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے اس معاشرے کے اندر موجود ہے لیکن کبھی ساٹھی کاندھے اتجوں بھی نہیں رہیں گی کسانوں بھی توبہ کرنی چاہی دی ہے یا نہیں کرنی چاہی دی وہ بے نیاز ذات ہے ہاں اگر معاف کرن لگے نا اگر معاف کرن لگے بے نیاز ہے اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گڑوں پچھیا گیا یا رسول اللہ حسابیں یسیرہ آسان حساب اور سخت حساب یہ کیا ہوگا غالباً حضرت ایشہ اسریقہ نے سوال کیا آسان سوکھا حساب اور اوکھا حساب یہ کمی ہوئے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکھا حساب تھی ایشہ ان جو نے جگر کل قیامت دن اللہ نے پوچھ لیا نا اے کیوں کی تاسی اے کیوں کی تاسی کم بڑا اوکھا ہو جانے کوئی پیغمبر بھی رب نے جواب نہیں دے سکتا اللہ اکبر کوئی نبی بھی رب نے جواب نہیں دیتا کیوں کی تاسی اے تک اوکھا حساب سجیرہ نے فرمایا اے کی تاسی اے کی تاسی اے کی تاسی بلکہ ایک اور روایت کے اندر اللہ اپنے ایک بندے کو قریب کرے گا اور اپنی رحمت کی چاتر میں اس کو چھپا لیں گے اور ایک روایت اللہ اکبر کہ اپنی رحمت کے ہاتھ اس کے کندوں پر رکھیں گے اور اس کو قریب کریں گے اور چھپا لیں گے اپنی رحمت کی اگوش میں اور پھر اس کے ساتھ سرگوشی کریں گے میرا بندہ اے کی تاسی اللہ کی تاسی اے کی تاسی یا اللہ کی تاسی اور پھر میں دنیا دوں تک کسی نو پتا تا نہیں لگن دیتا پردے پائے نے یا اللہ بالکل پائے نے فرمایا جا جے دنیا تے پردے پائے نے تے آج میں میں پردے پانا تے نو معاف کر چھڑنا ہوں بے نیاز ذات ہے اللہ اکبر پچھن دے آ جاوے تے نکی جی گال دے اتے پوچھلوے یہ ان اس کیوں چلے ہیں میرا کڑو پچھے ہی کیوں ٹور پہ ہیں اللہ اکبر جے اگر معاف کرن تے آ جاوے تے میرے جے گناہ گارہ نو معاف کر دے وے وڈے وڈے سیاہ گارہ نو معاف کر دے وے اللہ اکبر اللہ اکبر ربنا وبعث فیہن رسولا رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم القتاب والحکمتا ویزکیہم انکم تلعزیز الحکیم ساڑی ٹیم ہے لیں چلائیں یا باس کرا ربنا وبعث فیہن رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم القتاب والحکمتا ویزکیہم انکم تلعزیز الحکیم ربا جو تُو قیمداریاں میں عبراہیم کرداریاں سر تسلیم خم کرداریاں تُو اے کہ تُو اے آکھیا میں اینج کی تے اللہ واللہ تُو آکھیا میں اونجے کیتا ہے جویں تُو آکھیا میں اونجے کرداریاں لیکن تیرے کل منگیا کچھ نہیں آج میں منگن لگا فرمایا عبراہیم منگنا تیرا کم دینا منگنا تیرا منصب دینا میرا منصب منگتا تُو چنگا لگ دیں تیدا تا میں چنگا لگنا تُو اپنی جھوڑی میرے سامنے پھیلا میں تیری جھوڑی بھار دیوانگا اللہ ہن فیر میں منگن لگا ہوں ابراہیم تُو جم جم کے مانگ میں اللہ تیری جھوڑی بھاراں گا فرمایا ربنا وَبَعْفِیْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَا عبراہیم تیرے منگن تے تیرے انتخاب تے قربان جاما کیش ہے مانگ لیا جیڑی رب دے خضانیہ دے اندر بھی اس دے بھی نہ کوئی نہیں ایٹی کیمتی چیز منگیا ایٹی کیمتی چیز منگیا ایٹی کیمتی چیز منگیا اس چیز دے انتخاب کی تائیم رب کوڑ بھی اس دے سوا ہو اور کوئی نہیں اللہ اللہ رب کن رب دا محبوب منگلے رب کن رب دا حبیب منگلے رب دے کن رب دا محبوب منگلے رَبَّنَا وَبَعَفِّهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اے اللہ ہن میں منگر لگاؤں یا اللہ میں تیرا مکان بڑھایا ہے تے مکان سونے لگ دین مکینہ نار میں تیرا مکان بڑھایا ہے مکان سجدے تے سونے لگ دین مکینہ نار اے اللہ ہن میں تیرے کڑھ مکین محمد منگر لگاؤں رَبَّنَا وَبَعَسِهِمْ رَسُولًا 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 استاد محترم بیٹھے ہوئے پوچھے ان سے یہ کلامِ عرب ہے اور ساریاں کلامہ دی مائیں یہ کلامِ عرب ہے ساری کلاموں کی ساری زبانوں کی یہ بنیاد ہے ساریاں زبانہ اسدیاں مانگتنے اسدے کنوں الفاظ نہیں لیانے اتنی فصی زبانے اسدے اندر زیردہ بھی مطلب ہندہ ہے اسدے اندر پیشتہ بھی مطلب ہندہ ہے اسدے اندر زبردہ بھی مطلب ہندہ ہے اور اسدے اندر جڑی تنوین دو زبران دو زیران دو پیشاں اسدہ بھی مطلب ہندہ ہے رَبَّنَا وَبَعَسِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ زندہ آسمان دے اٹھا لے گئے ساڑھے پائنس سو سال درسہ گزر گئے یا چھے سو سال درسہ گزر گئے کوئی نبی نہیں آیا کوئی نظیر بشیر نہیں آیا عوام تے اپنی جاتے رہ گئے مولمی بھی بگڑ گئے عوام تے اپنی جاتے رہ گئے مولمیہ میں اٹھوی فطور پہ گیا مولمی بھی بگڑ گئے دنیا دار بڑ گئے اِنَّا کَسِیرَمْ مِنَ الْأَحْبَارِ وَرْرُحْبَانِ لَيَأْقُلُونَ عَمَّالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ او باغگڑ مولوی وڈے وڈے جی میں اسی وڈہ بلنا ہوں کوئی کہنے باغگڑ بلنا باغگڑ مولوی احبار و روحبان اِنَّا کَسِیرَمْ مِنَ الْأَحْبَارِ وَرْرُحْبَانِ لَيَأْقُلُونَ عَمَّالَ النَّاسِ مولوی بھی دنیا دار بڑ گئے معاشرہ سارے دسارہ بگڑ گیا اللہ ہو اللہ اتنا بگڑیا اتنا بگڑیا اتنا خراب ہویا اتنا منجاب گیا اتنا بگڑ گیا میرے مولا کریم ایک موقع اندھا ہے جو قرآن جندر قسمہ چک چک کے کہنے والتین والزائتون وطور سینین وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِین لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِيم اوہ کائنات والے ہو میں اللہ نو قسمہ چکنڈی ضرورت کوئی نہیں میرے نار سچا کون ہو سکدہ ہے میرے نار ٹھکیاں گلنا کرنوڑا کون ہو سکدہ ہے نیکن میں انسان دے مزاج نو سمجھنا قسم چکو اعتبار جلدی کر جندہ ہے والتین والزائتون وطور سینین وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين اوہ منو تین دی قسم منو زیتون دی قسم مجھے تور سینہ کی قسم ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِيم منو اپنی ذات دی قسم ہے انسان نو میں گھڑ گھڑ کے بنایا ہے انسان نو میں سونا بنایا ہے اپنی تقدیر دے دوں آہتھانا بنایا ہے خلاق وطوبیہ دئیہ اپنی تقدیر دے دوں آہتھانا بنایا ہے اللہ واللہ بڑا سونا بنایا ہے ایڈا سونا بنایا ہے ایڈا سونا بنایا ہے ایڈا سونا بنایا ہے کہ ایڈا سونا تے میری نورانی مخلوق دے اندر جبرائیل یمین بھی نہیں جے ایڈا سونا میں انسان نو بنایا ہے او لاہور والیا جگر اعتبار نہیں ہوں دا تو میرے یوسف نو تک لے جگر اعتبار نہیں ہوں دا تو یوسف نو تک لے جگر اعتبار نہیں ہوں دا تو میرے سونے محمد نو تک لے حضرت حسان جی دے بارج کے اندل احسن من کلم ترکتو اینن و اجمل من کلم تلدن نساؤ خلقت مبرام من کل نیائی بین کان نکا قدو خلقتا کما تشاؤ اے ڈا سونہ احسن تکویم ایج میں انسان نو بنایا ہے لیکن ایک وقت آمدہ ہے میرے مولا کریم فرما دے اولائی کا کل انامی بلہم ازل اولائی کا کل انامی بلہم ازل اے انسان جان مرتے جان مر رہ گئے اوہ سور نانوں بھی بطر ہو گیا لومبر نانوں بھی بطر ہو گیا گدر نانوں بھی بطر ہو گیا ہڑکے کتے نانوں بھی بطر ہو گیا اللہ و اللہ انہا جانورہ نڑوں بھی بطر ہو گیا اللہ کی میں گل سمجھ نہیں آئی اے ڈا سونا انسان دو اکھاں والا اپنا معافی ضمیر بیان کرن والا تنا دے حساب نڑ لوہا اے فضامہ میں چڑا من والا چندوں تے اپنیاں کمندہ پا من والا ایٹم بم بنا من والا ہائیڈروجن بم بنا من والا مزائل بنا من والا ٹینک بنا من والا اللہ او اللہ اللہ انہا جانورہ نڑوں کی میں بطر ہویا ہے آؤ کائنات والے ہو او میرے لاہور دے ساتھی ہو میں مسجدہ سمجھا دے ہوا اللہ نے فرمایا ہاں بطر ہو گیا کی میں بطر ہو گیا جا تک پوری کائنات دے اندر تک مشرق تو مغرب جا شمال تو جنوب جا تخت سراہ دے اندر جا آسمانہ دیاں بلندیاں اٹھے جا میں اللہ تے نو چیلنگ کر کے کہنا کائنات دی کوئی شہ اے جے نی ملن لگی جیڑی رب دے نار کسے نو شریعت بنا دی ہووے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و امین شیئین اللہ یسبح بحمدہ و لیکن لا تفقہو نہ تسبیحہم کائنات زرہ زرہ اپنی صبح نے حال دینار اے پکار دائے پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان دہاں یاں دیندائے پیا سبحان اللہ زمین دوہاں یاں دیندی پی سبحان اللہ درخت دوہاں یاں دیندے پی سبحان اللہ کیڑے مکاڑے دوہاں یاں دیندے پی سبحان اللہ کائنات ایک ایک ذرہ منو شریکات پاک سمجھ دی او انسان جس نو میں اشرف المخلوقات بنایا سی تے جس دوتے میں تجھ رہتا تاج رکھیا سی جس نو پوری کائنات میں چہدری بنایا ہے جس نو پوری کائنات میں سردار بنایا ہے اس تی حالتیں ہو گئی جو بیت اللہ دی اندر تین سو سٹھ بط بنا کے رکھ لے سو میرا خیال وقت زیادہ ہندہ ہے پیان وآخر تاوانان الحمدللہ بات میری یہ دھوری رہ گئی استادہ نو گزارش کرنگا پھر کلی درس رکھنٹے اپنی گالوں چالو کر کے اگلے آجام ہنگے وآخر تاوانان الحمدللہ جزاکم اللہ اب مولانا عطیق الرحمن صاحب سے عرض وعائیں دعا کریں اور دعا کے بعد آزان ہوگی آزان کے متصل بعد نماز ہوگی اور نماز سے فارغ ہو کر آپ تمام حضرات کے لیے کھانے کا اکرام کا انتظام ہے بس دعوت تو نہیں زہر ہے تو کھانے تو آپ گروہ میں کھاتے ہیں مگر یہ بڑا ہی محبت کے ساتھ تبرک سمجھ کر تو محبت کے ساتھ کوئی ساتھی کھائے بغیر نہ جائیں مولانا عطیق الرحمن صاحب اور کاری نور محمد صاحب امامت کے فرائض سر انجام دیں گے مولانا عطیق الرحمن صاحب الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و سلیم على سیدنا محمد عبدک و رسولک رب اغفر و رحمه انت خیر الرحمن ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ارخاديتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحاب اللہم من احییتہو منا فاحیی علی اسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی ایمان اللہم انسور الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین اے اللہ ہم سب کے کبیر صغیرہ نحوکو معافرم اللہ ان بیٹھنے والوں کی حضری کو قبول فرما اللہ سننے والے اور سنانے والوں کے اے اللہ اس ساری محنت کو قبول فرما اللہ اس پر نتائج کو مرتب فرما اے اللہ اس مرکز کو ہدایت کا مرکز بنا دے اے اللہ یہاں سے پورے عالم میں پورے سوسائٹی میں پورے ملت میں پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے اور اس کے لیے اتنے ساکھیوں نے محنت کی اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما اے اللہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے عزت کے لیے جس نے جو بھی قرمانی دی مال کی جان کی اے اللہ اپنی صلحیتوں کی ان سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما اے اللہ عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو سرسر خروف فرما اے اللہ عزت عطا فرما اے اللہ سربلندی عطا فرما دین کی نسبت سے جو بھی محنت ہے جس شکل میں بھی ہو رہی ہے جہاں کہیں ہو رہی ہے مدارس کی شکل میں مراکز دینیے کی شکل میں جس شکل میں بھی اے اللہ دین کا کام ہو رہا اللہ سب کی محنت کو تو قبول فرما اے اللہ سب کی نصرت فرما سب کی دستگیری فرما اے اللہ جتنے مومن مسلمان پریشان حال ہیں خصوصاً اس مجمع کے اندر اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بیماروں کو صحت اندرستی عطا فرما اور جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکی اللہ سب ہی کی مغفرت فرما بناہوں کو معاف فرما درجات کو بلند فرما جنت الفردوس نصیب فرما اللہ ہم جو زندہ ہیں مرد دم تک دینی اسلام پہ زندہ رکھ ایمان پہ شہادت کی مود نصیب فرما آمین وَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِهِ الْقَرِيمِ مُڭَ مَدِهِ器 مُڭَ مَدِهِ ابدو